ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیک کرنے پر جا کے اس کو دمائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو زیادہ سے زیادہ ملتی رہے شکریہ اسلام علیکم میں کنگ شاید جڑ اور تمام دیکھ رہے ہیں اللہ کو میرا بہت پیار بھارا سلام اور سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں آج دیکھ رہا ہوں مستقل کوئی ہے کوئی ہے کوئی گروپ بنایا ہے انہوں نے وڈس اپ کا اور میں واضح طور پر بولنا چاہتا ہوں کہ اس گروپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کا کرم ہے میرے مولا کا احسان ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں بلکو ٹھیک ہوں صحیح ہوں وہ بکواس قسم کے لوگ ہیں کچھ بکواس کر رہے ہیں کہ جی ان کو کرونا ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے تو ہم ان کے لئے چندہ دیں تو بلکل ہٹ ڈس ایسے لوگوں سے بچیں ان کے اخلاق انشاءاللہ اللہ بہت جل کانونی کاڑوائی ہونے والی جو لوگ یہ کر رہے ہیں تو بلکل بھی کوئی بھی نہیں کسی کو کوئی نہ چندہ دیں نہ کچھ دیں میرا نمبر لکھیں کوئی ایسا بندہ اگر آپ سے کوٹیکٹ کرتا ہے آپ کو گروپ میں ایڈ کرتا ہے تو مجھے بتائیں ان کا نمبر مجھے فرام کریں انشاءاللہ اللہ ان تک بہت جلدی کانونی کاڑوائی ہوگی نمبر میرا لکھیں 031500040009 031500040009 تو اشار ہیں ان لوگوں سے یہ مفاد پرست لوگ ہیں جن کا نہ کوئی اپنا ہے نہ کوئی دہر ہے یہ ایک طرح کا ناسور ہیں تو ان ناسوروں سے ہم سب کو بچنا ہے تو چلے آئیں آج ہم آپ کو سکھاتے ہیں بہت ہی اچھا ریسٹورنٹ اسٹائل ایک برینڈڈ اسٹائل تو نام میں نہیں لوں گا کیونکہ شاید کسی کو کوئی مسئلہ تو یہ دو برینڈ ہیں ہمارے چکن فرائے کے بہت اچھے اچھے کراچی میں پاپستان میں پوری دنیا میں وہ فرائے کے دو برینڈ ہیں یہ کنی کا ہم آپ کو سکھا رہے ہیں چکن بروس بھی کلاتے ہیں اور چکن فرائے بروس بھی کلاتے ہیں تو بلکو جینیل ریسپی انشاءاللہ جس طرح میں پتا ہوں ایسے بنائیے گا تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے گی آپ ان کو کھانا بھول جائیں گے سب سے بڑی بات بلے جتنا بھی بڑا گرانڈ ہو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں اور کیا نہیں تو اس لئے گھر میں آپ بنائیں آپ کو سب پتا ہوگا کہ کونسی چیز میں نے ڈالی ہو کونسی نہیں تو اپنا بچوں کا اور اپنے بڑوں کا خیال کریں اچھی اور میانی چیزیں کھائیں اور چلیں آئیں ہم سکھاتے آپ کو فرائی بروسٹ وی آئی پی سٹائل اور بہت زبردست برینڈ اٹ بسم اللہ ہمیں سب سے پہلے ہم کو چکن چاہیے چکن کونسا چاہیے دیکھیں یہ خال والا یہ اوپر خال ہوتی ہے آپ ان کو بولیں گے ہم نے بروس کا چکن دے دیں تو مل جائے گا آپ کو اچھا یہ خال والا چکن ہے ہم نے یعنی کہ جو چار حصے کرائیں گے مرگی کے آپ ڈیڑھ کلو کی مرگی لے لیں میں نے ڈیڑھ کلو کی لیے مرگی تقریباً تو اس کے ہم نے چار یعنی کہ چکن ٹکے اس کے نکلیں گے چار مگر ہم کو اس کو جو چار ہوگا اس کو ہم نے دو کرانے اس طرح سے یہ جیسے پورا تھائک اس کو ہم نے دو کرانے اس سائز کا ہم کو چاہیے ہوگا اور یہ ڈان فوری آئے گی ڈان کو ہم نہیں کریں گے صحیح یہ ہوگیا ہم نے ڈیڑھ کلو گوش لے لیا تھا اس میں کیا کیا ہم نے تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا سا کم سرکا اور ٹو ٹیبل سپون نمک یہ ڈال کے ہم نے اس کو آٹھ سے نو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا اگر نہیں تو آپ فریچ کے اندر رکھ سکتے ہیں پورا ایک دن کے لیے دوسرے دن استعمال کریں اس کو نکالا ہے ہم نے اور اس کا پانی چھان لیا اور بلکو اس کو خوش کر لیا ہم نے صحیح یہ ہوگیا ہمارا اس کے لئے مسالے بہت کم اور اچھے اور بیٹنگ بنتے ہیں میں آپ کو پہلے مسالہ میں نے بنانا سے کہا ہوں گا اس کا کہ کس طرح مسالہ لگے گا اور اس کو بھی ہم نے ایک دن کے لیے رکھنا ہے فریچ کے اندر دوسرے دن ہم اس کو بروز کی شکل دیں گے تو بلکو وہی پروفیکٹ بنے گا تو ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا ڈیڑھ کلو سے دو کلو کی مڑکی کا میں بتا رہا ہوں آپ کو دو کلو میں بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈیڑھ کلو میں بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں کیا کیا چاہیے دیکھیں یہ ہو گیا دیکھیں یہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں لازمی چاہیے ہوتی ہے چاہے وہ اس کے بارے میں کچھ بھی لوگ بولیں لیکن دیکھیں بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں ان کے علاوہ کام ہی نہیں ہوتا جیسے چینی سولٹ جس کو ہم اجینہ موتو بھی کہتے ہیں یہ ہم کو لازمی چاہیے ہوگا چینی سولٹ، لسن پورڈر، ازرک پورڈر، مستر پورڈر، حلدی، لال مرچیں، نمک حضبی ضرورت اور چکن پورڈر صحیح ہے اور کوئی چیز اس میں نہیں ملتی دوسرے لوگوں کہتے ہیں یہ ملا دو وہ ملا دو نہیں کچھ بھی نہیں یہ مین آپ کو ایک چیز بتا رہے ہیں اچھا ہم کو کیا چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہم نے لے لیا چکن پورڈر یعنی کہ چینی سولٹ ون ٹی سپون، ون ٹی بل سپون بھڑکے یہ ہے ہمارا لسن پورڈر ون ٹی بل سپون بھڑکے ازرک پورڈر، ہاپ ٹی سپون، مستر پورڈر ون ٹی سپون، دیکھیں کم ڈارو ٹی بل سپون ہے اس لیے ون ٹی سپون حلدی، ہاپ ٹی سپون، چکن پورڈر، ون ٹی سپون بھڑکے لال مرچیں ون ٹی سپون اور یہ ہو گیا ہمارا ٹو ٹی سپون ٹو ٹی سپون، یا ایک بڑا بڑا چمچہ یہ دیکھیں یہ ٹی سپون سے تھوڑا سا بڑا ہے مگر ہے ٹی سپون ہی تو اس سے بڑا ہم نے ون ٹی بل سپون بھڑکے ڈالنا ہے بلکہ اگر بہت زیادہ چٹ پڑا بڑھانا ہے تو ڈیل ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر تین ٹی سپون یہ ہم نے ڈال دیا نمک اس میں لگا ہوا ہے پہلے سے صحیح ہے تو اس لیے ہم نمک ابھی تھوڑا استعمال کریں گے یہ دیکھیں تقریبا ہاپ ٹی سپون سے تھوڑا سا کم اس کو ہم نے مکس کر لینا بسم اللہ رومانے رنگ یہ دیکھیں اچھی طرح یہ دیکھیں ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بلکہ وہی مسالہ آگیا ہمارا وہی شکل آگئی یہ مسالہ آگیا ہمارا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر یہ چکن آٹ کرنا ہے بسم اللہ رمانے رہی سپونے مکس کرنا ہے اس کو اچھی طرح کچھ ہی 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 طرح کیونکہ جب ہم اس کو رکھیں گے تو یہ اپنا پانی چھوڑے گا پانی چھوڑے گا تو اس کے اندر ہی دائے گا تو اس کے اندر ہی دائے گا اس کی مدد سے اس کے اندر مسالہ اچھی طرح جائے گا پھر دیکھیں اچھا جو ران ہے اس کے اوپر ہم نے ایسا کانٹا لے رہنا اس سے وہ ہی خوشبو ہوگی انشاءاللہ اور ویسا ہی ہم آپ کو کرپسی ٹائپ کا بنا کر دکھائیں گے اگر آپ ٹاٹوی نگانا چاہیں تو اس کے اندر 1 فور ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ ٹاٹوی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے سرکہ ملایا اس لیے ہمیں ٹاٹوی کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اگر آپ ٹاٹوی نگانا چاہیں اچھی طرح یہ دیکھیں اگر آپ ٹاٹوی کی ضرورت نہیں ہے پانی نہیں نگانا اس کو اس کا اپنا پانی پڑا رہے گا فریج کے اندر ایک دن تو اس کے اندر سے اپنا پانی نکلے گا جو اس کو زبردست کر دیں صحیح جی ہم لگا رہے پھر ہم آپ کو دیکھیں ہم نے سارا مسالہ لگا دیا دیکھیں اب ہم نے اس کو ایسا ہی باکس لینا ہے یا کوئی اور باکس لینا ہے آپ جو آپ کے پاس ہے اس کو اپر سے بند کرنا یہ دیکھیں اچھی طرح بند کیا اور اس کو ہم نے اب رکھ دینا ہے فریج میں پوری رات جیسے بھی میں جو بنا رہا ہوں اور اس بھی تقریباً یارہ بجے جیسے بھی تقریباً ایک دن کے لیے چھوڑ دیا دیکھیں ایک دن کے لیے چھوڑ دیا ایسا ہم نے اوئل لے لیا اوئل تقریباً آپ کو ایک کلو چاہیے تاکہ جس کے اندر یہ ڈبو کے اچھی طرح پک سکے پہلے اس کو گرم کرنا ہوئے اور پھر گرم گرم میں ڈالنا اور اس کو سلو کر کے تقریباً دس منٹ ہے اس کا ٹائمنگ دس منٹ آپ نے اس کو لگانا ہے دس منٹ پہ آستہ آستہ اس کو پکنے دینا ہے تاکہ اندر تک پک جائے تو ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں بہت آسان طریقہ اس میں نے ارمانی دیکھیں اس کو اپنے میدہ ہم کو زیادہ چاہیے ہوگا اس کی کوالیٹی یہی ہے کہ میدہ آپ کو زیادہ میدہ کم ہوگا تو اس کی کٹنگ صحیح نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ ہوگیا کرنے کے بعد پانی رکھ رہے ہیں عام پانی دیلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی طرح اس کو نچوڑنا ملکہ ملکہ دیکھیں اپنے پاس میں نے کئی دفعہ آپ کو سکھایا مگر پر ایک دفعہ سکھا رہا ہوں دیکھیں یہ اچھی طرح اس کو اس کو دیکھیں پڑکی یوں گمائیں گے اچھی طرح یہ ملکہ 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 ایسا ہماری کم کریں ایسا ہماری کم کریں کم کریں میں ایک سے دو دفعہ کروں گا آپ دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں اور تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں مگر ایک دفعہ دو دفعہ کر لیں بہت ہے ہاتھ ساف رکھنا ہے آپ کو اچھی طرح اس کو کٹنگ کریں یہ میں دو دفعہ آپ کو کٹھ کے دکھا ہوں گا کرنے کے بعد دیکھیں جاڑ لیں اچھی طرح ایک سیٹھ سے پگھر لیں اس کو پھر اس کو پانی میں جائے گا یہ گیا پانی میں اچھی طرح اس کو ٹک کریں پانی نکالیں اس کا اچھی طرح اس میں ڈالیں ہاتھ ساپ کریں یہ اچھی طرح پگھر لیا ہم نے اور میدہ ہاتھ میں ہونا چاہیے اس کو گھوانا ہم نے میدے کے ساتھ اس کو دکھا دیتا ہوں ایک اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا حصہ اس کو ہم نے پہلے اچھی طرح کرنا ہے اچھا اس کا کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایسے ہم کریں گے تو یہ ایسے جائے گا تو اس کو ہم نے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سراعت اس کو اپنی اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں چڑھا گیا اور ہم نے کوشش کرنی ہے اس کو اس کو اس کو بھی یہ اس کو بھی ہمیں 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 پھر ایک دفعہ اچھی کلان نہ کر رہا ہے پھر اس کو یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے دیکھیں ہاتھ میں میدہ ہونا چاہیے نیچے گر رہا ہے میدہ گرنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میدہ آپ کا زیادہ ہونا چاہیے ملگیا کرنچ اس طرح ہم نے سارا کر لیتے ہیں اور پھر ہم آپ کو دیکھیں سارا کریں گے سارا کریں گے سارا کریں گے تیز پھر ایک دیں گے پھر ہم اس کو ہر پھر پکائیں گے موسیقی 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 5 منٹ ہم نے اس کو دیا ہے مہاشرہ دیکھیں کتنا بیترین اور زبر درست آیا ہے خلپسی ایک دم مسادہ دار سب کراسی دیکھیں کلر بھی وہی آیا ہے بیترین بچ کو پکائیں گے آپ اسی طرح سے تو بیترین نے پھر ہم کو مشین کی ضد نہیں ہے پھر یہ دیکھیں کیسا کربس آیا ہے زبردست آیا بلکل بلکل برینڈڈ چکن KFC میڈ گونر چکن ابھی ہم اور کریں گے سارے ہم نے کرم کر لیا اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں پھر ہم آپ کو دیکھیں ہمارا چکن بروسٹ KFC اسٹائل کا تیار ہے بلکہ وہی ریسپی وہی خوشبو ہے وہی سبکش ہے دیکھیں ماشاء اللہ کیسا کرم بھی ہے سبکش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں Oh my god یہ دیکھیں کیسا بھل پکا ہوا بھل گلا ہوا بیترین صحیح اب آپ نے ہمارے چینل پہ آنا بھی گھڑم بہت ہے اس کی ہے کیونکہ میں آپ کو کھاتی بھی نہیں کھاتا تو اب آپ نے ہمارے چینل پہ آنا ہے KING CHEF شاہد جائر جائر پانسل کو لائک کریں سبکرائب کریں کچھ بھی کچھ نہ چاہتے ہیں 0315-040-S کے ساتھ ہی پاکستان ہے پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں پاکستان زندہ بات جی ہے پاکستان جی ہے پاکستان سبکرائب کریں موسیقی موسیقی